تو قانی بیناوی ایک طرف شہداد علم بیناوی ایک طرف اور باقی مفسرین کی تفاصیز ایک طرف راہداد مبورت سیدنا صدیق عبر رضی اللہ تعالیٰ الہوکب قون مبارک ایک طرف اور اس سفدیر والے نے اس قون کو نکل کیا جس کو ہر ہر مدھم والے اس کو جد قرول کرتے ہیں جس کو انعبہ محمود آلوسی بابلہ کی رحمت اللہ رہے کہتے ہیں ان کے تفسیر تفسیر روح اور معانی ہیں اور اس کو بہت جد قرول کرتے ہیں اس کا حساب تھی کم سے ہی سلط اللہ علیہ وسلم اس لئے آپ کو حضور صحیح ناسی زید کر کر رضی اللہ تعالیٰ فرمایا اللہ کی ہر کتاب میں راج نموز تھے توراق میں بھی تھے غور میں بھی تھے انجیر میں بھی تھے اسی طرح قرآن مدید میں بھی اسرار قرآن ہیں اسرار ایرہی ہیں فرمایا وہ قرآن مدید کی سورسوں کے قداری حروف ہیں یعنی حروف مقدار یہ اسرار قرآن ہیں یہ اسرار ذات سبحان ہیں تو فرمایا اب بلند اللہ تعالیٰ نے ان اسرار کا علم اپنے محبوب کریم کو ترخوایا پھر سرکار کے قرم سے سرکار کے امت کے اولیات سورا خاصے پھر سورا خاصے капلا آپ عدا تو فرمایا کیسی عدا کرنا ہم کتابوں کا اعلان حاشت کرتے ہیں ان سے سمنھلنے کے بعد کتاب میں وہ پڑھاتے ہیں کتاب میں وہ سمجھاتے ہیں ہمیں کتاب کی م Angتادی ہوتی ہے استاد کے لگام کی م Angتادی ہوتی ہے ان کی محرمانی کیا إلىروہت ہوتی ہے وہ محرمانی سے angھا کریں سمجھاتے ہیں یہاں کیا ہوا فرما یہاں کتھ بات ہی ہو رہا ہے وہ کیا پرمی آریف ہو نہ ہو من تردر حسرت اولیاء اللہ کو ہیں وہ اپنے دلوں کو رسول اللہ سے چھوڑ بیٹھتے ہیں وہاں سے فیدان جاری ہوتا ہے کہ دلوں میں تاخل ہو جاتا ہے بلا حراف بلا حراف رسول اللہ سے فیدان جاری ہوتا ہے وہ ان کے قلوم میں وہ فیدان محمد رسول اللہ داخل ایک حیثیت تو یہ ہے اس اثرار کے حضور اثرار دوسری ایسیت کیا ہے یہ حیثیت بولتے ہیں اولیاء اللہ کے ساتھ میں ناتک کلام یہ بولتے ہیں اے اللہ کے ولی ہماری قرآن یہ ہے سارا اے تکبیر سارا اے رسالہ سارا اے ہیری سارا اے دوسیا سچنے ملاد مصطفیٰ وہ رو بولتے ہیں اے اللہ کے ولی ہماری قرآن یہ ہے اے اللہ کے ولی ہماری قرآن یہ ہے یہ وہ بولتے ہیں اللہ کی ناتک کلام ہے وہ بولتے ہیں اب بسارتی ہے وہ کیسے بولتے ہیں یہ تو زیرون ہیں کیسے بولتے ہیں وہ کہتے ہیں جس طرح رسول اللہ سے رزم کے دست کرم میں وہ تو کم کریا تھی وہ بول پڑی تھی کسی اور کے ہاتھ میں تو نہ بولی سرکار کے ہاتھ میں کہدے ہیں لا الہا قفت اللہ اللہ قفت گوھر احمد رسول اللہ جس طرح کم کریا سرکار کے دست کرم میں بول پڑی اسی طرح یہ وہ سے مقتعات اولیاء اللہ کے سامنے بولتے ہیں اپنے براجے پیش کرتے ہیں لہذا اولیاء اللہ کوئی اصرار کا علم ہے اولیاء اللہ کوئی اصرار کا علم ہے تو اب جب ان کو علم ہے تو وہی صاحب علم یعنی صاحب الاسرار وہ کون ہیں اصحاب حقیقت وہ کون ہیں اصحاب حقیقت حضرت علامہ محمود علیہ السلام حضرت علیاء روح العانی میں ایسے حضرات کو اصحاب حقیقت خرمائیں وہ فرماتے ہیں فرانی وجید یہاں آیت کا ایک ظاہر ہے ایک باطن ہے ظاہر کا آدائے کے آئیت علماء زواہر ہے ظاہر کا ایک علماء زواہر کیسے میں آیا اور اس کا باطن کو ہے وہ اصحاب قرآن ہیں وہ نموز قرآن ہیں اور اندہ تعالیٰ اصحاب حقیقت کو ان اصحاب پر متعلق فرما دیتا ہے معلوم ہوا اصحاب حقیقت جو ہیں وہ صاحب الاسرار اصحاب حقیقت جو ہیں اصحاب حقیقت جو ہیں مصاحب الاسرار اصحاب معرفت صاحب الاسرار اصحاب قفات درامی میں اس حکم میری مراد وہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے علم ہمیں اطاق فرمایا ہم اطاقے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرما سواد قسم حیمد خدا کو سواد کیا پہلے تو یہ عزت مولا ساری خدای تو تیری قسم اٹھائے تو سواد کی قسم جو اٹھائے تو خدا فرما دا ہے یہ محبت کے تقاضی ہیں یہ محبت کے تقاضی ہیں میں محبوب کی قسمیں اٹھاتا ہوں محبوب الوخینبر کی قسم اٹھائی محبوب کے بعد ذرف وفاق کی قسم اٹھائی محبوب کی مانی کی قسم اٹھائی محبوب الاسراخ نے عمر شریف کی قسم اٹھائی یہ محبوب کے تقاضی ہیں تو یہاں بھی وہی یہ محمد کرتا قاضع جس دنہ قرمائنی تو سمجھ آئی وہ کیا ہے سواہ اشارت الہ سورت محمدی یہ اشارہ ہے سورت محمدی کی طرف اللہ فرماتا ہے مجھے تو سورت مصطفیٰ کی قسم ہے مجھے تو سورت مصطفیٰ کی قسم ہے مجھے کسی کی سورت کی قسم نہیں ہے قسم ہے تو سورت مصطفیٰ کی مجھے تو یہ سورت بہت محمود سورت ہے اور خوبصورت بڑی محمود سورت ہے خوبصورت کی خود بناتا ہے قسم بھی خود بکارتا ہے اپنے محمود کی سورت کو خوبصورت خود منایا اور خوبدہ بنایا حسین و جمیل بنایا اور سورتوں میں آخصان و سورت بنایا تمام خوبصورت سورتیں ایک طرف سورت مصطفیٰ ایک طرف تمام انوار کی تھلہ کے ایک طرف میرے مصطفیٰ کے پیشانی کی تھلہ کے ایک طرف مصطفیٰ علیہ السلام کی پاکو سارو کی چھلہ کے ایک طرف میرے مصطفیٰ علیہ السلام کے تبسل کے وقت وہ چھلہ کے ایک طرف لہذا پیارے مصطفیٰ علیہ السلام کو خوبصورت بتا کر پھر کرتا ہے سوا قسم ہے پجے اس پیاری 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 سورت مصطفیٰ کی جس طرف آخصان اللہ فرماتا ہے قسم ہے مجھتا کو اس پیاری 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 سورت مصطفیٰ کی سورت اب یہ قسم کھا رہا ہے جس کی محبوب کی سورت کی محبوب کی سورت کی قسمیں کھا رہا ہے تو ایسی تو پیاری سورت ہے کہ جس کو دیکھ کر خدا قسمیں کھاتا ہے معلوم ہوا کہ وہ ایسا خوبصورت تھا کہ جو اس نے دوسری لگا فرمائے اے محبوب تو تو ہر وقت میری لگاہ ہو میرے بس صاف ہے میں تو ہر وقت دیکھتا ہی تجھے رہتا ہوں تو تو میرے سامنے رکھتا ہے میں تو ہر وقت تجھے ہی دیکھا کرتا ہوں جب سورت کی قسم ہوئی تو سورت کے اندر جتنی بھی آزائے سورتیں وہ سب شامل ہیں بسم حلالہ وہ سورت باک کے اندر جتنی بھی آزائے سورت محمدی ہیں وہ سب شامل ہیں لہذا اللہ فرماتا ہے مجھے قسم ہے بے سامیے وہ سامل ہیں مجھے قسم ہے عبروے مستحاق مجھے قسم ہے نورانی بینی مستحاق مجھے قسم ہے رسالانی مستحاق مجھے قسم ہے لبھا مقدس مستحاق مجھے قسم ہے رسول اللہ صلی اللہ کے تہرے انبر کے چمکان انوار کی تو بہرحال مجھے قسم ہے محبوب کے چشمان پاک کی مجھے قسم ہے چشمان پاک کی ہر ہر پڑک کی مجھے قسم ہے محبوب کے چشمان پاک کی ہر ہر پڑک کی ہر ہر پڑک میں اس کی ہر چمک کی اللہ اکبر اللہ اکبر تو سنجا مجھے قسم ہے محبوب کے ہر ہر پڑک کی ہر ہر پڑک میں ہر ہر چمک کی مجھے دنے چمکار کی قسم ہے چمک بھی خود پیدا کی اور یہ چمکار بھی خود پیدا فرمائے اور یہ حسن بھی خود پیدا فرمایا قسم بھی خود کھا رہا ہے تو کیوں یہ قسم غیر کی نہیں ہے یہ قسم غیر کی نہیں ہے اب ان لوگوں سے پوچھو جو کہتے ہیں مانا من حالفہ بغیب اللہ فقد اشرا کا جو اللہ کی ذات کے غیر کی قسم اٹھائے اس نے شرف دیا یہ تو خدا قسم بھی اٹھا رہا ہے یہ غیر ہے ہی نہیں یہ غیر نہیں ہے اللہ کا جلسانوہ کامنوالہ جب قسم کھا ہے معلوم ہوا یہ غیر نہیں ہے یہ غیر نہیں ہے یہ غیر اللہ نہیں ہے یہ محضوب اللہ یہ غیر اللہ نہیں ہے یہ محضوب اللہ میں دونی اللہ قرآن میں کتنی مرتب آیا ہے جس تصیر کو اٹھا کر دیکھو میرا چیلنج ہے جس تصیر کو اٹھا کر دیکھو جتنی عربی میں جتا میں لکھی جنہیں تفاصیل کو جس تصیر کو اٹھاؤ چیلنج ہے میرا وہ سب لکھ رہے ہیں میں دونی اللہ اللہ کے سفا غیر اللہ کامنے آئیت اسلام بہت معلوم ہوا غیر اللہ کو ہے وہ سب لکھ مرتب آیا ہے یہ محضوب اللہ سمجھا ہے جس تصیر کو اٹھاؤ جس تصیر کو اٹھاؤ بہت جتنی عرقی قرآن میں جنہیں تفاصیل رکھی نہیں ہے سب لکھت رہی ہیں میرا مرکن اللہ عیسیلہ شایر میرا مرکن اللہ عیسیلہ بہت یہ شک یہ محبوب اللہ ہے اس کا حسن حسنلہ ہے چاہاں مستطursday یہ محبوب اللہ ہے اس کا حسن حسنلہ ہے اس کا جمال جمال اللہ ہے اور اس کا نور نور اللہ ہے یہ سمجھا اس کا نور نور اللہ ہے اس نور میں نظر آتا خود اللہ ہے کیسے سرکار نے فرمایا من رہا کیسا خدرال حق کا انہمیرہ کی دماغی رہا جس رہے مدے دیکھا اس رہائے نہیں